تو چاول اور چنہ ان کا ذکر احادیث میں نہیں آیا ہے لیکن اب یہ چاول دے رہا ہے چنہ دے رہا ہے تو پھر اس صورت میں ان پانچ جس کا ذکر ہو چکا ہے خجور کشمش جو پنیر گندم ان میں سے جو قیمت ان کی بنتی ہوگی اس قیمت پر جتنا چاول آتا ہے وہ پھر دے سکتا ہے مثلا گندم ہے اب گندم دو کلو صدقہ فطر لازم ہے تو دو کلو گندم جتنے رقم میں آتی ہے اتنی رقم میں جتنی جو ہے وہ یہ دوسری اجناس آتی ہو مثلا چاول ہے یا جو ہے چنہ ہے یہ جو ہے اس میں جتنا بھی آتا ہو اتنا پھر دے دیا جائے تو صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا